اسلام علیکم کرپٹو لیورزنیس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے ایڈ بلوگ کیسے کروگے ایڈ بلوگ کرنے کا مکمل طریقہ ایڈ بین کرنے کا مکمل طریقہ ایڈ سٹاپ کرنے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں جب آپ یہ ویڈیو فل واش کر لوگے تو پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایڈ شور نہیں ہوگا کیونکہ میں سائی ڈیٹیلی اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا کہ آپ اپنے انڈرویڈ موبائل سے ایڈز کو کیسے بین کروگے بیسیکلی ایڈز آتی اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ایپس ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ ایپس بھی ہم لوگ انسٹال کر کے اپنے موبائل میں رکھتے ہیں اور کچھ ہوتی ہیں سسٹم ایپس اکثر جو ایڈز آتے ہیں ہمیں سسٹم ایپس کی وجہ سے آتی ہیں تو آپ نے کون کون سے کام کرنے جس وجہ سے آپ اپنی ایڈ کی سیٹنگ کو سیف رکھو گے یہاں پر دیکھو ایڈ آپ نے کیسے آف کرنے ہیں فور ایگزمپل یہاں پر آپ کوئی بھی ایگزمپل لے لو کسی بھی ایک اپلیکشن پر کر دینا جو ایپ آپ یوز نہیں کر دینا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ آپ اس کو آن انسٹال کر دو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے موبائل پر ایڈز شو نہ ہو ایڈز آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہو نا تو میرے بھائی آپ ایسا کرو کہ جو آپ کے موبائل میں فضول اپلیکشنز ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی اپلیکشن فضول ہیں تو آپ اس کو پہلے تو آن انسٹال کر دو ڈیلیٹ کر دو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا کام وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تین چار طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کوئی ایک طریقہ تو آپ کے موبائل پر ورگ کر ہی جائے گا ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے بہت سار طریقے بتایا ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ایڈ شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو آپ نے آن انسٹال کر دینا ہے جو بھی آپ کے موبائل میں فضول اپلیکشنز ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے کسی اور اپلیکشن پر کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ جیسے کلیک کرو گے نا اوپر آپ کو ایک اپشن شو گا ایپ انفو کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایپ انفو پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے جانا اس کی سیٹنگ کے اندر یہ ہے میں آپ کو صرف جسٹ ایک طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے یہ والے کام کرنے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے موبائل میں اپلیکشن ہے جن کو آپ زیادہ یوز نہیں کرتے اس کا پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کی نوٹیفکیشن آف کر کے رکھ لینی ہے جو آپ ایپ یوز نہیں کرتے اس کی نوٹیفکیشن آپ نے آف کرنے ہے دوبارہ پھر آپ نے جانا ہے موبائل ڈیٹا اینڈ وائی فائی پہ یہاں پر دیکھو موبائل ڈیٹا اینڈ وائی فائی آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ نے کلے کر دینا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیک گراؤنڈ ڈیٹا کو آپ نے ریموف کر دینا ہے پھر وہ جو ایپ ہوگی آپ کے بیک گراؤنڈ میں بھی یوز نہیں ہوگی جب وہ بیک گراؤنڈ میں یوز نہیں ہوگی تو ایڈز بھی نہیں چلیں گے سمپل سی بات ہے تو آپ کے موبائل میں جتنی بھی اپلیکشن ہے آپ سب کی یہ سیٹنگ کر کے لو کہ بھئی اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹا کو آف کر کے رہا کھڑو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے وہاں پر آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے ڈی این ایس یہاں پر دیکھو پرائیویٹ ڈی این ایس موڈ یہ ہے پرائیویٹ ڈی این ایس یہاں پر جو ایڈ سٹاپ کرنے کی سیٹنگ ہے میں جسٹ وہ آپ کو بتانے والا ہوں ڈی این ایس کی اور بھی بہت ساری سیٹنگز ہیں یہاں پر آپ نے کلیک کر دینا ہے ڈی این ایس پہ آپ نے یہاں پر لاسٹ میں کلیک کرنا ہے پرائیویٹ ڈی این ایس ہوسٹ نیم ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سے کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھو پہلے آپ نے لکھیں ڈی این ایس ڈاٹ ایڈ گوڈ ڈاٹ کام ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے سیف کرنا ہے یہ جیسے سیف ہو چکا ہے تو آپ آپ کے موبائل پہ ایک بھی ایڈ نہیں چلے گا میرے بھائی ٹھیک ہے یہ سیٹنگ میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے اب آپ کے موبائل پہ بالکل بھی ایڈ نہیں چلے گا ٹھیک ہے آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل سے فضول اپلیکیشنز کو ڈلیٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے موبائل پہ ایڈز سٹوپ ہو جائیں ایڈز بین ہو جائیں ٹھیک ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر ایپ کی سیٹنگ میں اس کا بیک گراؤنڈ ڈیٹے کو آپ نے آف کر دینا ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈی این ایس موڈ کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے اب انشاءاللہ آپ کے موبائل پہ ایک بھی ایڈ نہیں چلے گا